ہم میں سوچ رہا تھا کہ میں کہاں سے شروع کروں گا چونکہ میرا پروگرام میرے بھائی چھوٹے کرات صاحب نے دوپہر کے بعد رکھا تھا عزت معاہ بننا جی کے ساتھ لیکن سیڈنلی انہوں نے کہا کہ آپ کو اس وقت بولنا ہے آپ کے پیار پر یقین رکھ کے میں نے ہاں کہہ دیا کہ آپ دھکیں گے نہیں مجھے سننے میں جنرلی میری عادت نہیں ہوتی کہ جو مہمان ہیں ان کا ذکر کروں مگر میں بڑا پرباویت ہوا عمریبل پرائی منیسٹر دیبیت جنہوں نے اپنی بات میں وہ بات کہی جسے بات کہا جا سکے بڑے کرات صاحب ہمارے ویدان سبھا مہاراست کے ادھیاکش اور ہمارے پروفیسر صاحب اور پرکاش بھائی ہماری ملاقات راملیلہ میدان میں ہو چکی ہے چھوٹے کرات صاحب اور ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے عمر کے مگر بڑے بڑے حوصلوں کے سٹوڈنٹ جنہوں نے یہ دکھایا کہ بھارت کی کھیتی میں اگنے والا کوئی بھی پھل چھوٹا نہیں ہوتا میٹھا ہوا کرتا ہے وقت میرے پاس کم ہے اور باتیں کرنی ہیں نیچے بہت سارے ہمارے پروفیسر ہیں جن کا پیار اور جن کی عزتیں مجھے ملتی رہتی ہیں یہ پہلا پروگرام ہے ہندوستان نہیں ایشیا کا پہلا پروگرام ہے جس میں جوان بیٹھا ہے بیٹھا ہے اور بس بیٹھا ہے نہ کوئی باہر جاتا ہے اور نہ کوئی آتا ہے اور شاید یہ بشواس ہے دیش کے لیے کہ تم کھڑے رہو ہم بیٹھے ہیں جب تم تھک جاؤ گے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے راول بھائی آپ کی اجازت سے یہاں سے شروع کرتا ہوں تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ مانا تو عیسائی ہے مانا تو سکھ ہے مانا تو ہندو ہے مانا تو مسلمان ہے تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ مگر انجالہ تو پھر بھی جدہ نہیں ہوتا جو یہ انجالہ ہے نا جو یہ پرکاش ہے پرکاش کا کوئی رنگ نہیں ہوتا پرکاش تو بس پرکاش ہوتا ہے وہ سورج سے آئے تو بھی پرکاش ہوتا ہے چاند سے آئے تو بھی پرکاش ہوتا ہے ہیرے سے آئے تو بھی پرکاش ہوتا ہے چراخ سے آئے تو بھی پرکاش ہوتا ہے اور ماں کی دعاوں سے آئے تو بھی پرکاش ہوتا ہے ہاں مجھے یہ سبجک دیا گیا ہے کہ میں آپ سے یہ بات کروں کہ یہ ذات پات کے تانے بانے ہماری ڈیموکریسی کو کمزور کرتے ہیں یا مضبوط کرتے ہیں ان کو طاقت دیتے ہیں یا انہیں ختم کرتے ہیں دیکھو بھائیو سب سے پہلے تو ہمیں ایک دو باتیں سمجھنی ہوں گی مذہب جو ہے نا وہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے زو میں جانے والے کسی انسان نے جس نے ہر دیش کا سب کچھ دیکھ لیا جب آخر میں پہنچا تو اس نے ایک بہت بڑا آئینہ دیکھا اور جس آئینے پہ لکھا تھا بھیانک جانور باہر آیا تو اس نے زو مینجمنٹ سے پوچھا بھائی یہ بھیانک جانور کیوں لکھا تھا تو زو والے نے کہا بھائی ہم ٹکٹ صرف جانور دکھانے کے لیے نہیں لیتے ہم ٹکٹ کچھ میسج دینے کے لیے بھی تو اس نے پوچھا بھائی میسج کیا ہے اس میں تو کہا جو جانور بند ہے نا پینجڑوں میں اصل میں وہ جانور نہیں ہے اگر انسان کے پاس دھرم ہے تو اس سے اچھا کوئی انسان نہیں اگر انسان کا کوئی دھرم نہیں تو اس سے بھائیانک کوئی جانور نہیں ہے ویسے میرے خیال سے خواب بھی کیا ہے ہوگے تالیاں ایسی بجائے کرو کہ تالیاں کہیں جائیں اب سوال یہ ہے کہ مذہب مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا تو یہ کاسٹیزم کہاں سے آگئی میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کیا پوجہ کے پھول لیتے وقت کسی بھی مندر کے پجاری نے جات پوچھی تھی کیا کسی بھی مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے وقت مولوی پلٹ کے پوچھتا ہے کہ تم کس جاتی اور پر جاتی کے ہو نہیں تو اگر سچا دھرم ماننے والا ہوگا تو وہ جاتی پر جاتی کو نہیں دیکھے گا وہ نیت کو دیکھے گا خلوس کو دیکھے گا اور پیار کو دیکھے گا آپ سوال یہ ہے کہ یہ جاتی پر جاتی بن کیسے گئی تو اسے لوگوں نے ہوا دی اپنے کاموں اپنے کاریوں اپنے ووٹ بینک کے لیے میں بہت چھوٹے چھوٹے لفظوں میں اور کم ٹائم آپ کا لیتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاؤں گا تاکہ بات آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے اب یہ ذات پات کرتی کیا ہے میں ایک چھوٹا سا سوال اپنے جوانوں سے جو کل کے ہندوستان کے حکمران بننے والے ہیں بلکہ حکمران جملہ میں ہٹا دوں چونکہ اب تک بھارت کو حکمران ملا ہے خدمتگار نہیں ملا میری دعا رہے گی کہ آپ جب بھی بھارت کی خدمت کے لیے کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو کہ تلوار نکالنا ہے تو میدان میں کوئی نہ ٹھیکے پارلیمنٹ میں بولو تو بات میں کوئی نہ ٹھیکے اور وطن کی محبت میں آ جاؤ تو سوغات میں کوئی نہ ٹھیکے دیکھو بڑا عجیب مسئلہ ہے یہ ہمیں ورڈ بینک کے لیے یوز کیا گیا کبھی ادھر کے لیے کبھی ادھر کے لیے مجھے ایک بات بتاؤ ایک مکان جل رہا ہو ڈائیس پہ بیٹھے ہوئے میرے بہت معزیز دوست موجود ہیں میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں ایک مکان جل رہا ہو میں قرآن پڑھتا ہوا گزر جاؤں تم بائبل پڑھتے ہوئے گزر جاؤ تم گیتہ پڑھتے ہوئے گزر جاؤ تم رامائن پڑھتے ہوئے گزر جاؤ تم رگووے شاموید عجوے پران پڑھتے ہوئے گزر جاؤ مجھے انصاف سے بتاؤ کیا کتابیں تم پہ لانت نہیں بھیجیں گی کیا کتابیں یہ کہیں گے کہ تو بہت اچھا دھارمیک انسان ہے تو کتابیں پڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے اور مکان جل رہا ہے نہیں کتابیں کہیں گی کتابیں چھوڑ دے پانی اٹھا اور جلتی ہوئی آگ کو بجھا چونکہ جلتے کو جلانا انسانیت نہیں ہے بلکہ جلتے کو پانی سے بجھانا انسانیت ہے یہی ساری کتابوں کا سندیش ہے اب آگے آ جاتے ہیں جب ہم ایزے انسان کھڑے ہوتے ہیں اس دیش کی خدمت کے لیے تو بس میرا ایک جملہ یاد رکھنا اور شاید ایک دو بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا کوششن اور آنسل سیشن ہوگا یاد رکھنا اور اسے اپنے اندر اتار لینا جب انسان بے ہوش ہوتا ہے انسان بے ہوش ہوتا ہے تو اسے پانی کی چھیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے مگر جب سماج بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے خون کی چھیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تمہیں اپنے اپنے سماج میں آگے نکلنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کیونکہ ہم ہر سماج میں پھیلی ہوئی برائی کا کھیکرا اور ناریل سیاست پہ پھوڑ دیتے ہیں ایسے نہیں چلے گا ہمیں سماج کو صاف بنانا پڑے گا جس دن ہمارا ہندوستان کا سماج جاگ جائے گا اس دن کسی سیاست مدار کی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں الگ کر دے ہمیں پھوٹ ڈال دے اور ہمیں اتحاد سے ہٹا دے ہمیں اپنے آپ کو ایک ہونا ہوگا اور اپنے آپ کو ایک ہونے کے لیے ہمارے سماج کو ایک جوٹ ہونا ہوگا اور سماج کو ایک جوٹ ہونے کے لیے اچھا انسان بننا پڑے گا اور جب اچھا انسان ڈیموکریسی کی خدمت کرے گا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میرے آئے ہوئے سارے ہندوستان سے ایک ایک پرتینیلی سے بس ایک ہی سوال مجھے انصاف سے بتاؤ کسی درخت کو اگر ہرا بھرا دیکھنا ہے تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ تم ڈال پہ چڑھ جاؤ اور پتوں کو پوچھ کے لال بنا دو یا یہ طریقہ صحیح ہے کہ جڑ میں پانی ڈالو تم مجھے انصاف سے بتاؤ اگر تم اگر تم ڈال پہ چڑھ کے پتوں کو اپنے پردے سے اپنے رومال سے اپنے کپڑے سے پوچھنا شروع کر دوگے تو تھوڑے دیر کی چمک تو دکھے گی مگر اس میں وہ چمک نہیں آ پائے گی جو چمک رات میں بھی رہتی ہے اور دن میں بھی رہتی ہے اگر تمہیں اس درخت کو واقعین چمکدار اور پھلدار بنانا ہے تو اس کی جڑ میں جانا ہوگا اور وہاں پانی ڈالنا ہوگا اگر تمہیں دیش کی ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا ہے تو جات پات کی ڈال سے پوچھنے سے کچھ نہیں چلے گا نیچے اترو اور اترنے کے بعد جڑ میں اپنے آپ کو قربان کر کے ڈال دو دیکھو جاڑ جیسے کل بھرا تھا ویسے آج بھی ہرا بھرا رہے گا اور کل بھی ہرا بھرا رہے گا یاد رکھنا میں ایک شیر کبھی پڑھا کرتا ہوں محبتوں میں آج کل جو پولیٹکس میں پرابلم ہے نا محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا اتنا یقین رکھو کسی سے ملنے کے لیے کہ وہ تمہارا ہندوستانی بھائی ہے وہ تمہارا انڈین بھائی ہے مجھ سے دیپک چورسیا جی نے ایک سوال کیا تھا مسلمانوں کو موڈی سے کیا چاہیے بڑا ٹریپیکل جملہ ہے اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں مولانا کل بے رشید کیا کہیں گے تو میں نے جو وہاں کہا وہ یہاں کہ کے اپنی بات ختم کر دوں گا میں نے کہا موڈی لکھا جاتا ہے اردو میں میم واو دال اور یہ میم سے محبت دے دیں واو سے وفاداری دے دیں دال سے دیانتداری دے دیں یہ سے یقین دے دیں کہ جتنا وہ ہندووں کے نیتا ہیں اتنے ہی بڑے وہ مسلمانوں کے نیتا ہیں ہم کل بھی اپنے دیش کے پردار منطری کو سلام کرتے تھے اور آج بھی سلام کرتے تھے انہی جملوں کے ساتھ میں آپ سب سے خداحافظی چاہوں گا یہ کہتے ہوئے میری جان خطرے میں ضرور ہے یہ کہتے ہوئے میرے دشمن بہت زیادہ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ مجھے سلانے کے لیے لوگ بہت سارے اپنی اپنی جگہ پلان کر رہے ہیں پر اتنا یقین کے ساتھ کہتا ہوں قبر میں بھی میری دھڑکن بھارت کے لیے دھڑکے گی بھارت کے لیے دھڑکے گی بھارت کی بھی میری دھڑکے گی بھارت کے لیے د self